ایک ولی اللہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا تو حضور پر مال لگاتا جان لگاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرتا اے کاش اے میرے مولا تو بھی مجھے صحابی بنا دیتا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری یہ دعا میرے عداب کے خلاف ہے صحابہ کے عدب کے خلاف ہے مجھے یوں نہیں مانگنی چاہیے لیکن پھر مجھے تنبیہ ہوئی رات کو میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول ایک سواری پر بیٹھے اور سواری چڑھائی پر چڑھ رہی ہے حضور کے ساتھ صحابی بھی ہے کہتے ہیں پچھلی سیٹ پر یا پچھلی جگہوں پر میں بھی ہوں جو اس زمانی کی سواری تھی اس کے مطابق کہ چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اس سواری میں کوئی خرابی ہوئی اور وہ یقایق پیچھے آنے لگی کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اس چڑھائی سے میں نیچے آیا اور میں نے کوئی پتھر ڈھونڈے تاکہ اس سواری کے پیئے میں دوں اور اور بن جائے اور وہ رکاوٹ ہو تاکہ وہ نیچے نہ آئے اور حضور کو تکلیف نہ ہو کہتے ہیں جب میں پتھر تعلاش کر کے آئے تو حضور کی سواری رکی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید اللہ نے حضور کا موجزہ دکھایا آپ علیہ السلام تکلیف سے بچ گئے کہتے ہیں میں قریب آیا تو میری حیرت کے انتہاں نے رہی جو صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اس نے اتر کے خود کو پیئے کی نیچے رکھ لیا کہا پھر مجھے تنبیح ہوئی کہ تو اس وقت ہوتا تو تو پتھر تعلاش کرنے گیا ہوتا صحابی خود آڑ بن گیا ہے یہ خود آڑ بن گیا ہے اس نے یوں اپنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان کو قربان کیا انہیں ایسے میڈل نہیں ملا رضی اللہ عنہم و رضوان اس جماعت پہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی ہوں جنت میں جب بندے جائیں گے نا جنت میں ایک کام فر حدیث پاک میں ایسا ہوگا اگر وہ کام دنیا میں ہوتا نا اور موت ہوتی دنیا میں تو اس کام کی خوشی میں جنتیوں کو موت آ جاتی وہ کام کیا ہے فرما ہے جنتیوں کو اللہ پاک جنت جانے کے بعد سب سے آخری انعامات کے طور پہ ایک بہت بڑا انعام دیں گے وہ یہ ہوگا اللہ فرمائے گے اے میرے جنتی ہو میں آپ پر راضی ہوں آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا کہہ اللہ کی رضا کی سارٹیفیکیٹ اتنی بڑی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو کلیجیں پھٹ جاتے اور موت آ جاتی لیکن موت نہیں ہے جنت میں اس لئے جنتی یہ عظم کر پائیں گے اور برداشت ہو جائے گی بات یہ سارٹیفیکیٹ جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی نا صحابہ اکرام کو موت سے پہلے ملی ہے دنیا میں ملی رضی اللہ عنہم و رضوان آپ قرآن کریم کی آیات کھولیے کوئی ایک ہزار سے زائد آیات ہیں اللہ اکبر جو صحابہ اکرام کی زبات اکدس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریب میں دیئے میں نے چند دنوں پہلے ما شاء اللہ تین سے چار افراد کا کام دیکھا ہے جنہوں نے ان آیات کو اکٹھا کیا ہے اللہ پاک ان کے اس کام کو قبول فرمائے صحابہ اکرام کی آیات تو آپ قرآن کریم کا پہلے صفحہ سے آخری صفحہ تک چلے جائے پہلے صفحہ میں دیکھیں نا اہدن السراط المستقیم رب سیدھا راستہ دکھا کون سا سراط اللہ دینہ بولیے سراط اللہ دینہ انعام تالہیم وہ راستہ جن پر آپ نے کیا کیا ہے انعام انعام کن پر کیا ہے سورة نسیات نمبر سکس پی نائن میں رب فرماتے ہیں انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یافتہ طبقہ چار ہیں نبی کا صحابہ کا شہدہ کا اولیاء کا تو ہم ہر نماز میں صحابہ اکرام پر انعام یافتہ طبقے کی راستے کو مانگ رہے ہیں تو قرآن کے پہلے صفحے پر بھی صحابہ کا ذکر ہے اور آخری صفحے پہ جائیں تو کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس مجھے پناہ ہے لوگوں کے رب کی میں پناہ مانتا ہوں اعلان کر دیں مجھے لوگوں کے رب کی پناہ چاہیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو ان کا خدا ہے مشکلوں میں ان کی مدد کرنے والا ہے یہ لوگ کون تھے جو اللہ کو خدا مان رہے تھے یہ کون تھے جو اللہ کو الہ مان رہے تھے یہ کون تھے جو رب کو بادشاہ مان رہے تھے حضور کے صحابہ نہیں تھے تو کون تھے پہلے سے لے کر آخری صفحے تک اللہ نے صحابہ کی باتیں کی ہیں اور ان کو میڈل دیا ہے کہیں اولائکوہم المفلحون کامیاب بننا چاہتے ہو حضور کی جماعت کو دیکھ لو اولائکوہم السادقون سچا بننے چاہتے ہو ان سچوں کو دیکھ لو اولائکوہم السدیکون تصدیق بننے والے بننا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو اور اولائکوہم المؤمنون حقا حقیقی مومن دیکھتے ہو تو ان کو دیکھ لو اولائکوہم اولائکوہم کتب فی قلوبہم الیمان ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور یہ کون ہے اولائک حزباللہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور اولائک ہم خیر البریہ یہ اس دھرتی پر بہترین مخلوق ہیں اور دشمن صحابہ کے لیے اولائک ہم شر البریہ اس دھرتی پر سب سے بدترین مخلوق ہیں کیوں؟ رسول اللہ نے ان کو پڑھایا ہے جن کا استاد رسول اللہ ہو تو شاگردوں کو قرآن حزباللہ کہتا ہے کیوں؟ پڑھنے والے جو تھے وہ اللہ کا لشکر ہے پڑھانے والے جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور جس کو پڑھ رہے تھے وہ کلام اللہ ہے اللہ کی کتاب اور جب پڑھنے کے بعد امتحان ہوا تو اولائک اللہ نے امتحان اللہ امتحان لینے والا اللہ ہے اور نتیجہ آیا رضی اللہ تو یہ لوگ ہیں ان کی عزمت اور عزت اور ناموس اور مقام اور مرتبہ محفوظ ایمان محفوظ ان کی عزت اور ناموس پہ حرف آئے گا تو ایمان پہ حرف آئے گا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا لیلعالمین نذیرا